بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میں ہوں احسن حمید راجہ ناظرین آج آپ کو کشمیر کی تاریخ کے حوالے سے اس لیے بتائیں گے کہ کشمیر کی تاریخ بہت پرانی ہے آئیے اس پر کچھ نظر ڈالتے ہیں ناظرین اگر آپ کو کشمیر کی تاریخ کے بارے میں معلومات بتائی جائیں تو جنوبی ایشیا میں شاید ہی کوئی ایسا شخص بھی ہو جس نے کشمیر کا ذکر نہ سنا ہو یعنی نسلیں گزارے گئیں لیکن مسئلہ کشمیر جہاں تھا وہیں کھڑا ہے انفیکٹ کچھ لوگ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ حالات بہتر ہونے کی جگہ مزید خراب ہو رہے ہیں لیکن کشمیر کا مسئلہ آخر شروع کہاں سے ہوا اور یہاں تک کیسے پہنچا کیا شروعات واقعی انیس سو سنتالیس میں ہوئی یا بات اس سے بھی پرانی ہے سب سے پہلے تو آپ کو یہ بتائیں کہ کیا آپ کو یہ پتا ہے کہ انگریزوں نے انیس سو سنتالیس سے تقریباً سو سال پہلے اٹھارہ سو چھالیس میں کشمیر کو بیچ دیا تھا واقعی اٹھارہ سو چھالیس کی امرتسل سیل ڈیل کی تحت انگریزوں نے کشمیر کو ڈوگرہ راجہ گلاب سنگھ کو فروغ کیا کشمیر کن شرائط پر بکا اور اس کی کشمیریوں پر کیا اثرات پڑے یہ سب سمجھنے کے لیے یہ جاننا اہم ہے کہ کشمیر کی تاریخ حملہوروں سے بری ہوئی ہے آپ کو اس حوالے سے بتائیں کہ کشمیر کی جو تاریخ ہے حملہوروں سے بری ہوئی ہے کشمیر کی تاریخ کو عام طور پر چار ادوار میں تقسیم کیا جاتا ہے ہندو راجہوں کا قدیم دور جس کی تفصیل کل ہن پڑت میں لکھی ہوئی ہے قدیم کتاب راج ترنگنی میں ملتی ہے کشمیری مسلمانوں کا دور دوسرا دور جنہ سلاتین کشمیر کہا جاتا ہے مغل دور جسے شایان مغلیہ کہا جاتا ہے یہ تیسرا دور اور پھٹانو کا دور جس نے شاہان درانی کہا جاتا ہے ان میں سے تمام خیر کشمیری ادوار میں جو بات مشترک تھی وہ کشمیریوں پر ہونے والے مظالم اور ان کا استخصال ہے جو کہ تاریخ کی کئی کتابوں میں درج ہے ناظرین آپ کو بتائیں کہ وہ کشمیریوں پر ہونے والے مظالم اور ان کا استخصال ہے جو کہ تاریخ کی کئی کتابوں میں درج ہے ان مظالم اور استقصال کے باوجود آٹھویں سے چودویں صدی تک کشمیر کسی نہ کسی حد تک خودمختار اور خوشحال تھا چودویں صدی میں اسلام کشمیر پہنچا اور آبادی کا ایک بڑا حصہ مسلمان ہو گیا مخلص سلطنت نے سن پندرہ سو چھاسی سے سترہ سو اکیاون تک کشمیر پر حکومت کی سن آپ کو بتائیں کہ سترہ سو اکاون تک کشمیر پر حکومت کی سن سترہ سو باون سے چوون کے دوران افغانستان کی احمد شابدالی نے مغلو سے کشمیر کو حاصل کر کے کشمیر پر جابرانہ تسلط قائم کیا کشمیر میں افغان دورانی دور سن اٹھارہ سو انیس تک چلا جب پنجاب کے مہاراجہ جنگجید سنگھ کی قیادت میں سکھوں نے شعبیاں کی جنگ میں افغان گورنر کو شکست دی سن اٹھارہ سو بائیس میں رنجید سنگھ نے ہندو ڈوگرہ برادری سے تعلقات رکھنے والے گلاب سنگھ کو ان کی خدمات کے عوض جمعوں کا راجہ بنا دیا اس میں راجوری پنچ ہنوارہ اور کشتوارہ کا اضافہ کیا ساتھی ساتھ آپ کو بتائیں کہ سن اٹھارہ سو انتالیس میں رنجید سنگھ کی وفات کے بعد گلاب سنگھ کا مقام مزید نمائع ہو گیا سن اٹھارہ سو پینتالیس میں برطانیہ نے یہ کہہ کر سکھوں کے ساتھ جنگ چھیڑ دی کہ مہاراجہ وقت نے مہاراجہ رنجید سنگھ کے ساتھ اٹھارہ سو نو میں تیہ پانے والے معاہدہ امرتصر کی خلافرزی کی ہے